مہدیب علمائیٹی مہدیب میں میں آپ کا سواگت کرتا ہوں روج ایک نیا وشہ چننا پڑتا ہے اس لئے میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ وشہ سجھائیں آپ لکھیں کہ اس وشہ پہ بنائیں اس وشہ پہ بنائیں جائے گا اس وشہ پہ ہری چرچہ ہوگی اور اس سے ہوگا کیا کہ ایک دوسرے سے انٹریکشن ہوگا میں صرف ناکیول اپنے ہی ویچاروں سے آپ کو افغت کراؤں گا آپ کے ویچاروں سے بھی افغت ہونے کا مجھے سوابسر پرابت ہوگا کیونکہ اشور تو سب میں ہے ہو سکتا ہے جو وشہ آپ مجھے کہیں اس میں میرا جو انبھاو ہو الگ ہو پریپونڈ نہ ہو رہیمن میں ترنگ چڑھی چلیبو پاوک مائے رہیمن جی کا ایک دعا ہے رہیمن میں ترنگ چڑھی چلیبو پاوک مائے پریم رنگ ایسو کٹھن کی سبسو نبھتنا ہے پریم کرنا کتنا مشکل ہے کہنا بڑا آسان ہے کہ میں تم سے بہت پریم کرتا ہوں یا کرتی ہوں پر کیا واسطہ میں ہم پریم کرتے ہیں وہ جو لوگ ایک دوسرے کو استری اور پورش کہتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے سے بڑا پریم کرتے ہیں اور ان کے چاری دیکھ ملن کے پہچات کچھ ہی دنوں میں یا کچھ ورشوں میں وہ پریم کہیں گائب ہو جاتا ہے تو جو پریم ہوتا ہے وہ تو کبھی ختم ہوتا ہی نہیں جیسے میرہ نے کرشن سے کیا تھا کرشن ملے نہ ملے کتنی بھی جیون میں تکلیفیں آئے ہیں پریم تو پریم ہے وہ نیرنتر بڑھتا ہی جاتا ہے ختم ہوتا ہی نہیں اگر ہی ششتری میں دیکھیں تو دو ہی لوگ ہیں جو کریٹر ہیں ایک عشور اور ایک ماں ماں اپنے بچوں سے صدیف پریم کرتی ہے بچے کتنے بھی نہ لائے کو اپنے بچوں کو بچانے کے لیے وہ کال تک سے لڑ جاتی ہے اپنی جان کی اپنی محنت کی پرواہ کیے بھی نہ پریم مجھے اس لیے یہ وشہ آیا آج کیونکہ آج صبح مجھے ایک بچی کا فون آیا اس نے اپنی کنڈلی کچھ جوتیشا چاریوں کو دکھائی اور انہوں نے اسے ڈھرا دیا کہ صاحب یہ بچیاں تو ایسی ہیں ویسی ہیں ان کا تو یہ ہوگا ان کے ساتھ تو یہ کٹھنا ہی ہے کہیں سے انہوں نے میرا ویڈیو دیکھا کسی جوتیش کے سمبند میں تو انہوں نے مجھے فون کیا کہ گروہ جی میں آپ سے کنفرم کرانا چاہتی ہوں کہ کیا میری بچیوں کے جیون میں ایسا ہے دیکھئے ہر ویکتی اپنا بھاگے لے کے پیدا ہوتا ہے اپنے کرموں کا پھل یا حساب کتاب تو اسے چکانا ہی پڑتا ہے لیکن اس ماں کا پریم دیکھئے اسے نہیں پتا کہ میں کچھ کہوں گا صحیح کہوں گا یا غلط کہوں گا اور وہ اتنی دھناڑے بھی نہیں ہیں کہ وہ روز روز جوتیشیوں کے پاس جا کے پیسے خرچ کریں پر وہ چنتیت اتنی ہے اپنے بچیوں کے بھوشے کے لیے کہ وہ ایشور سے لے کے جوتیش اچاریوں تک اپنی اس پیڑا کو ان کہے اپنے بچیوں کے بھوشے کے سرکچیت کرنے کے لیے سمادھان چاہتی ہے یعنی اس کے وش میں ہوتا تو وہ آوشہ کرتی ہے چاہے اس کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے وہ ماں کا پریم ہے بھگوان شری رام ایشور تھے پرماتمہ تھے یہ جانتے ہوئے بھی ماتا کشلہ بڑی چنتیت ہوتی تھی بھگوان کرشن سرویشور پرماتمہ بڑ ماتا یہ شہدہ پھر بھی چنتیت ہوتی تھی ٹھیک اسی طریقے سے پرماتمہ بڑا چنتیت رہتا ہے ہمارے ہم انیک اور انیک اُلٹے سیدھے کرم کرتے ہیں پر وہ پھر بھی ہمیں معاف کرتا ہوا آتا ہے اور وہ اس بات سے چنتیت رہتا ہے وہ سمیں سمیں پہ ہمیں آگاہ کرتا رہتا ہے کہ ہے پتر ایسے مت کرو بھٹے ایسے مت کرو آپ کی انتراتمہ کے آواز نرنتر آپ کو گائیڈ کرتی رہتی ہے کہ ایسے مت کرو پر ہم اتنے نالائک ہیں کہ آج کل ماں باپ کی بات سنتے ہی نہیں شرون کمار تو بھگوان رام کے جمانے میں بھی ایک ہی ہوا تھا آج ہم شرون کمار کی سویم بھی سنگیا لے لیتے ہیں یا لوگوں سے کچھ سوڑا بہت دکھاوا کر کے لوگوں سے کہلوا لیتے ہیں پہ کیا ہم شرون کمار ہیں اور جتنا پریم اشور ہم سے کرتا ہے کیا ہم اس سے اتنا پریم کر پاتے ہیں اس کا ایک پرسینٹ بھی کرتے ہیں ہم اپنے ماں باپ سے بھی اتنا پریم نہیں کرتے جتنا وہ ہم سے کرتے ہیں اور آج کا جمانہ تو بڑا ویچتر ہے کہ لوگ اپنے بچوں سے بھی اتنا پریم نہیں کر پاتے ہیں کتنا بچے ان سے کرتے ہیں آپ ایک چھوٹے بچے کو دیکھئے آپ اسے ڈان دیجئے پھٹکار دیجئے تھوڑی بہت پٹائی بھی کر دیجئے پھر بھی وہ آپ سے اسی طریقے سے نسوارت بھاو سے پریم کرتا ہے اسے کوئی لینا دینا نہیں ہے نسوارت جہاں سوارت ہوتا ہے وہاں پریم ایکزسٹ ہی نہیں کرتا پریم نسوارت ہی ہو سکتا ہے موسٹ آف دی ٹائم میں نے دیکھا ہے لوگ واسنہ کو پریم کا نام دیتے ہیں واسنہ اور پریم میں بہت انتر ہے بھگوان رام کا شبری کے پرتی پریم پریم ہی تو تھا بھگوان کشن کا میرہ کے پرتی پریم رادھا کے پرتی پریم پریم ہی تو تھا رادھا کا کشن کے پرتی پریم پریم ہی تو تھا کچھ بھی نہ چاہنے کا سوارت کچھ بھی نہ پانے کی لالسہ نسوارت بھاو سے کیا گیا پریم ہی پریم ہے ہم نے اس پریم کو بڑا لیمیٹیڈ کر دیا اس تری اور پروش کے بیچ ہونے والے سوہبھاویک آکرشن کو ہم پریم کا نام دیتے ہیں آکرشن اور پریم میں بڑا انتر ہوتا ہے پریم میں پڑے ہوئے ویکتی صرف دینے کی سوچتا ہے جو عشور سے پریم کرتا ہے وہ عشور کو بھی یہ سوچتا ہے کہ میں کیا دے دوں عشور کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے بہت وہ ایک مورتی صوروپ عشور کو عشور مانتا ہے تو بھی اس کو مورتی کو نہلاتا ہے دھولاتا ہے اس کو وستر پہناتا ہے اس کو چندن لگاتا ہے اس کو بوجن کراتا پریم ہی تو ہے یہ اور اس پریم کے وشیبھوت وہ پتھر کی مورتی بھی بولتی ہے چلتی ہے گواہی دیتی ہے میں قصہ سناتا ہوں آپ کو ورندہ من کے پاس کا قصہ ہے یہ ایک ملا تھا جس نے بنیے کو کچھ پیسے بنیے سے ادھار لیے اپنی اس کی ایک ہی بیٹیا تھی اس بیٹیا کی شادی میں اس نے بنیے سے پیسے ادھار لیے صاحب بہت اچھی بات ہے اور سمیہ آنے پہ اس نے بنیے کے وہ پیسے دے دیے بنیے نے بولا ہاں جی میں لکھ لوں گا جس بہی میں جو عساب کتاب انگوٹھا لگایا تھا اس کی زمین جو ہے اس نے رکھوائی تھی اس جگہ نہ لکھا کے اس نے کہیں اور اس کا انگوٹھا لگوا لیا بولے ٹھیک ہے جی ہو گیا آ گیا ملا صاحب آپ کے اچھا وہ ملا جو تھا وہ بھوان رام کے مندر میں روز جاتا تھا بھوان رام کا اند نے بھکتا اس کو بھوان رام میں بہت آستہ دی کچھ سمیہ بعد اب اس بنیے کو لالچ ہو گیا لالچ ہوا تب ہی اس نے دوسرے پنے پہ لکھایا اس سے کہا کہ ہو جائے گا اور اس نے کہہ دیا کہ زمین دیو بھی اپنے پیسے نہیں دیا اس نے تو کہا یار میں نے تو پیسے دیئے تھے اب چونکہ وہ پیسے دیتے ہوئے کسی نے دیکھا نہیں تھا تو بنیے کی بات جو ہے وہ یہ معاملہ عدالت تک پہنچا اور عدالت میں بنیے کی بات میں وزن ہوا کیا میں نے اس نے پیسے دیئے ہی نہیں دیئے تو کسی نے دیکھا ہے بتاؤ چونکہ بنیے کو معلوم تھا کسی نے نہیں دیکھا تھا جج صاحب جو تھے وہ بڑے سمجھدار تھے انہوں نے پوچھا بلا کے ملہ کو کہ تم سچ سچ بتاؤ تم نے ان کو پیسے دے دیئے بلا جی دے دیئے تھے ایک ایک پائی دے دی بلا کسی نے دیکھا تمہیں پیسے دیتے ہوئے اللہ سوچ پہ پڑ گیا اور اس نے کہا کہ رام چندر جی نے دیکھا تھا جج کو لگا رام چندر جی نام کا کوئی وقتی ہوگا بولا رام چندر جی کہاں رہتے ہیں بولا ہمارے گاہم میں ہی رہتے ہیں بولا رام چندر جی کو سمن بھیج کے بلاؤ اب رام چندر جی کے نام سے سمن لے کے جو ہے کوٹ کا سمن گاؤں میں پہنچا وہاں پجاری کھڑا تھا ملہ تھا نہیں تو ڈاکی نے بتایا ایسے ایسے جو ہے ملہ اور بنیے کا جو کیس چل رہا ہے جس میں بنیے نے کہا ہے کہ پیسے نہیں لیئے ہیں اور ملہ نے کہا ہے کہ پیسے دیئے ہیں میں نے تو اس میں گواہ کو لے کے اس نے کسی رام چندر جی کا نام لیئے ہیں پہلے تو بھٹکتا رہا لوگوں کو سمجھ میں نے رام چندر نام کا وقتی تو کوئی یہاں رہتا نہیں ہے پیسے کیسے نے کہا رام چندر جی کا وہ مندر ہے تو بھی ڈاکی کوئی لگا کہ وہ رام چندر جی نام کے وقتی نے مندر بنوایا ہے اس لئے وہ وہیں رہتا ہے پجاری نے وہ سمن لے لیا اور بھگوان کے سمجھ رکھ دیا کہ ہے بھگوان اس ملہ کو آپ پہ بہت بھروسہ ہے اس کی گواہی دینا آپ ملہ بڑا نچ چند کہ بھگوان تو سروتر ہے اور بھگوان تو سروتر ہے وہ تو سب دیکھتے ہیں تو انہوں نے اوشہ دیکھا ہے اور کسی نے دیکھا ہو چاہے نہ دیکھا ہو تینیت کے اوپر جو ہے عدالت کی دیکھا آگئی عدالت میں دونوں کھڑے ہو گئے بنیا بڑا کچھ تھا کون گواہ آنے والا ہے اب وہ ہرکارے نے میرے بھائی یہ خاصی ویڈیو بناتے ٹائم ہی آتی ہے اور میرا ڈاکٹر بولتا ہے کہ تم دمڑ پان کرو سارے دن نہیں آئے گی ویڈیو بناتے وقت آتی آتی ہے تو ہرکارے نے آواز لگائی کہ رام چندر حاضر ہو کوئی نہیں آئے تمہارا آواز لگائی رام چندر حاضر ہو کوئی نہیں آئے تیسری بار پھر آواز لگائی کہ رام چندر حاضر ہو کوئی نہیں آئے اب انہوں نے ملاک کی طرف دیکھا کہ بھئی تمہارا گواہ آیا نہیں بلد صاحب میرا تو وہی گواہ ہے آئے نہیں آئے اس کی مرجی پھر گواہ وہ ہے اور تھوڑی دیر میں بولا میں ابھی ایک کیس نوز کرتا ہوں اور یہ فیصلہ بنیے کے پکش میں دیتا ہوں وہ اپنی کلم اٹھایا ہے کہ ادھر سے رام چندر نے آواز لگائی ایک ویڈیو برد دھوکتی لاتھی لیے ہوئے پھٹی سی دھوتی پہنے ملا صاحب میں رام چندر ہوں بولا آپ نے دیکھا یہ کہ اس نے ان کو پیسے دیئے تھے ملاہ نے بنیے کے بولان جی میں دیکھا اس کے گھر کے اس پھلانے کمرے میں پھلانی ایک علماری ہے اس علماری کے تیسرے کھانے میں تین نمبر کی جو بھئی ہے وہ منگوائی جائے اس بھئی میں اس کا لیکھا جو کھا ہے یہ آپ کو جو بھئی دکھا رہا ہے وہ پرانی ہے بھئی منگوائی گئی بھئی میں لکھا ہوا تھا وہ تو وہ الک کاغذ پہ لکھوائے تھا نا اس نے بنیہ بڑا شرمندہ ہوا اس نے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگی اور کہ جو ہے ملاہ جیت گیا اور بنیہ کو جرمانے کے روپ میں کچھ پیسے دینے پڑے پر حیران تھا بنیہ بھی کہ بھگوان شریرام نے پرحوشریرام نے سویم آ کے اس ملاہ کے پکش میں گواہی دی تھی پریم اور جب یہ پوری کہانی جس صاحب کو پتا چلی تو جس صاحب روپڑے کہنے لگے کہ ہے پرحو میں کتنا پاپی ہوں آپ کٹگرے میں کھڑے تھے اور میں بیٹھا ہوا تھا میں آپ کو پہچان ہی نہیں پایا بڑا نیا دھیج بنا پھرتا ہوں اور انہوں نے جج کے پت سے تیاگ پتر دے دیا اور کہتے ہیں کہ انہوں نے پورا جیون پرحوشریرام کی سیوہ میں لگا دیا ملاہ کا بھگوان کے پرتی پریم جو تھا وہ مورتی سے نکل کر عدالت تک پہنچ گیا تھا بھگوان نے گواہی دی اس کے پرش میں چھوٹی بات نہیں ہے پڑے پڑے کچھ لوگ ملتے ہیں کہہ دیتے ہیں ارے یار آئی ڈونٹ بلیب ان گھوٹ بھگوان کو کیا فرق پڑتا ہے تم پت سے بھگوان کرو ہے مت کرو بڑے وہ پریم تم سے نشتھی کرتا ہے تم چاہے کتنے بھی نلائک ہو تم اس پریم کا پانچ پرتیشت بھی پریم عشور سے پنہ کر سکو تو تم سے بڑا صبح کے شالی کوئی نہیں پر ہم میں پریم اپو جانا پڑتا ہے جیسے آپ فصل اپ جاتے ہیں پریم کی بڑی قیمت ہے بھائی ہم یہاں پریم کر نہیں آئے ہیں پرکرتی کی ہر چیز سے ہر جیو سے ہم کسی سے نفرت یا سوارت وش کوئی کام کرنے یہاں جیون میں آئے ہی نہیں پتہ یہ سمجھ میں آئے تب نا تو آج کے ویڈیو میں اتنا ہی دوستو آشا ہے کہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا کومنٹ کیجئے شیئر کیجئے اور کونٹیبیوٹ ضرور کیجئے بھائی یہ آپ ہی کا چینل ہے جو بھی آپ کی شردہ ہو جس سے میں اسے سچارو روپ سے سریچرچہ کو چالو رکھ سکتا مہا دیو